بسم اللہ الرحمن الرحیم نائند کلاس کی انگلیش ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور انگلیش کی جو نئی بک آئی ہے سندھ ٹیکس بک بورڈ والوں کی اس کتاب کا ہم ڈیلی بیسنس کے اوپر مختلف لیکچرز کے ذریعے اس کتاب کے میٹیریل کو پڑھیں گے یہ کتاب پچھلی کتاب کے لحاظ سے مختلف ہے اور اس کا میٹیریل بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اس میں جو گرامر ہے اور مختلف دوسری اسکلز پر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر سبق کو اس کی تمام اسکلز کے ساتھ پڑھیں گے اچھا پہلے جو طریقہ کار تھا پچھلی کتاب کا اس کے پڑھنے اور پڑھانے کے طریقہ کار میں اور اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کے طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہوگا پہلا میتھڈ یہ تھا کہ آپ کو ایک ریڈنگ لیسن دیا جاتا تھا جسے آپ پڑھتے تھے اور اس کے آخر میں ایک ایک ایکسسائز ہوتی تھی اور اسی ایکسسائز کے اندر ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی تھی یہاں پر آپ کو ہر یونٹ یعنی بجائے اس کے کہ اسے لیسن نمبر ون گئے ہیں اسے آپ کی کتاب میں اب یونٹ کا نام دیا گیا ہے یونٹ نمبر ون یونٹ نمبر ٹو اس طرح سے آپ کی اس نائند کلاس میں ٹوٹل آٹھ یونٹ ہیں ٹھیک ہے اور ہر یونٹ کسی مخصوص ڈائریکشن پر فوکس کرتا ہے جیسے پہلا یونٹ ایتھکس پر ہے اخلاقیات پر ہے دوسرا یونٹ رول موڈل پر ہے ٹھیک ہے اور تیسرے یونٹ میں ہم ایجوکیشن اینڈ کیریئرز کے یونٹ کو سٹڈی کریں گے چوتھے یونٹ پاکستان اینڈ نیشنل پرائیڈ یعنی پہلے ہم اسے لیسن کے زمرے میں پڑھتے تھے اور اب ہم اسے لیسن کے زمرے میں پڑھنے کے بجائے یونٹ کے زمرے میں پڑھیں گے ایک تو یہ فرق ہے پچھلے کتاب کے لحاظ سے دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ ہر یونٹ کو توڑا گیا ہے مختلف قسم کے ٹاپکس اور کام میں ٹھیک ہے جیسے پہلے یونٹ کو چھے حصوں میں توڑا گیا ہے پہلے حصے میں ریڈنگ کمپریہینشن ہے یعنی ہمیں اس میں جو ٹیکسٹ دیا گیا ہے اس ٹیکسٹ کا مطالعہ کرنا ہے ترجمے کے ساتھ اور اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے پھر اسی یونٹ کو اگلے حصے میں توڑا گیا ہے اس کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے سیکشن 1.1 سیکشن 1.2 یعنی پہلے یونٹ کا دوسرا سیکشن 1.3 پہلے یونٹ کا تیسرا سیکشن 1.4 پہلے یونٹ کا چوتھا سیکشن اسی طرح 1.5 اور 1.6 ٹھیک ہے چھے یونٹ میں ہر یونٹ کو تقریبا چھے سیکشن میں توڑا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی جب بھی ہم یونٹ پڑھیں گے اس کو چھے حصوں میں ڈیوائٹ کر کے پڑھیں گے پہلے حصے میں ہم ہمیشہ ریڈنگ ڈ کمپریہنشن کا جو ہے وہ ٹاپک پڑھیں گے جس میں ہمیں سبق اور اس کا ٹیکسٹ اور اس میں جو کہانی ہے یا جو اس میں واقعہ بیان ہوا ہے وہ تاریخی بھی ہو سکتا ہے کہیں پر وہ رول موڈل ہے تو پھر کسی کو شخصیت کو بھی پڑھایا گیا ہے کہیں وہ اگر نظریات چیز ہے تو پاکستان کی تحریک کو پڑھایا گیا ہے تو پہلا جو سیکشن ہوگا وہ ہوگا ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن دوسرا سیکشن ہوگا لیسننگ اینڈ سپیکنگ یہ سیکشن آپ کو سننے کی اور بولنے کی مہارت پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور تیسرا سیکشن ہمیشہ لینگویج پریکٹس کا ہوگا جس میں ہم گرامر کو اسٹڈی کریں گے اور گرامر کے بارے میں اس سبق میں جو کچھ گرامر استعمال ہوئی ہے اس گرامر کو ہم اسٹڈی کریں گے اسی کا چوتھا سیکشن ہے ون پوائنٹ فور کا رائٹنگ اس میں ہم ایسے لکھنا اور اپنے خیال کو انگلیش میں ٹرانسفر کرنا سکلز جس میں ایڈیٹنگ اور جس میں لکھنے کی مختلف مہارت پر کام ہوگا اور آخری سیکشن ہمیشہ فن ہوگا ٹھیک ہے یعنی اس میں آپ کو انگلیش ہی میں رہتے ہوئے کوئی ایسی مزیدار ایکٹیویٹی کرائی جائے گی جس سے آپ کی انگلیش امبرویف ہو ہر یونٹ میں یہ چھے سیکشن ہوں گے ہر یونٹ میں یہی چھے سیکشن ہوں گے اور ان چھے سیکشن کے انوان تلے ہم مسلسل ہر یونٹ کو مطالعہ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم آج اپنا پہلا یونٹ شروع کر رہے ہیں اور اس یونٹ کا نام ہے ایتھکس یا کیریکٹر بیلڈنگ یہ اخلاقیات پر مشتمل ایک یونٹ ہے جس میں کیریکٹر بیلڈنگ پر زور دیا گیا ہے چھے باتیں اس میں بھی ہمیں پڑھنی ہے سب سے پہلے ٹیکسٹ پڑھنا ہے اس کے بعد لسننگ اور سپیکنگ کا سیکشن ہے اس کے بعد گرامر کے حوالے سے چیزیں ہوں گی اور پھر رائٹنگ ہوگا ہم لکھنا سیکھیں گے مختلف خیالات کو اور پھر سٹڈی سکلز میں ایڈیٹنگ اور آخری کے اندر فن ٹھیک ہے تو میں آج کی کلاس میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلا سیکشن ہے 1.1 ریڈنگ ٹیکسٹ ٹھیک ہے تو میں آپ کی کتاب پیج نمبر 2 پر ہوں آپ بھی اپنے کتاب میں پیج نمبر 2 کھول لیجیے اس پیج نمبر 2 میں سب سے پہلے unit 1.1 لکھا ہے اور heading ڈالی بھی ہے reading comprehension یعنی ہم role model سوری ہم ethics کے اندر character building کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس character building میں role model کو ہم سوری اس character building کے اندر ہم ایک سبخ پڑھیں جس کا عنوان ہے the last sermon of the holy prophet صلی اللہ علیہ و سل ٹھیک ہے پری reading یعنی مطالعے سے پہلے آپ کی کتاب میں کچھ instruction دی گئی ہیں میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں لکھا ہے write on a piece of paper one quality that you think a good human being should have ایک اچھی quality جو آپ سمجھتے ہیں کسی انسان میں ہونی چاہیے اسے کاغذ پر لکھئے یعنی اپنے پیج پر لکھئے تو پیارے بچوں آپ کے خیال میں ایک انسان میں جو qualities ہوتی ہیں میں سے کوئی ایک quality آپ سوچیں کہ وہ ہے اور پیپر نکال لیے اپنے اور نکالنے کے بعد اس پیپر پہ اپنے ذہن میں جو آپ کو اچھ quality آتی ہے جیسے سج بولنا صحیح speaking truth جیسے helping hand کسی کی مدد کرنا ٹھیک ہے جیسے kindness مہربانی کرنا اس طرح کہ جتنے بھی آپ کے ذہن میں لفظ آ سکتے ہیں کسی اچھے character پر مبنی شخصیت کے لیے اس میں سے ایک character آپ سوچ کر اپنے کاغذ پر لکھ دیجئے اب لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے فولد پیپر اور پیپر 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 آپ تہہ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے اگلا ٹاپک ہے ہر کلاس میں چھے چھے سٹوڈنٹس کا گروپ بنانا ہے جب یہ چھے چھے کی گروپ ہوں گے تو وہ اپنے اپنے کاغذ کو ایک جگہ پہ جمع کریں گے جگہ کر کے اسے مکس کر لیں گے نمبر پور پک اپ ون سلپ اٹ ٹائم اور مکس کرنے کے بعد ایک پیپر اس میں اٹھانا ہے اور ایک پیپر اٹھا کر اس میں جو کاغذ 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 گئی ہے اس کاغذ کو آپ جو استاد ہے یا جو اس گروپ کے اندر جو اس ٹوڈنٹ ہیں وہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں کہ یہ جو کاغذ ہے یہ کسی شخص کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہماری سوسائیٹی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹی کلاس روم میں ہمیں پہلے سے کرنی چاہیے اور جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں موجود وہ سب اپنی اپنی کاپی کے ایک ایک پیج کو نکال لیے اور اس کے اوپر ایک پیپر کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اسے کھولے اور کھولنے کے بعد جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو ڈیفائن کرے کہ یہ کیسے ایک فرد میں کی خصوصیات پیدا کرتی ہے اور اس خصوصیات کی وجہ سے معاشرے پر کیا ایمپیکٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے ہم آگے چلتے ہیں ریڈنگ ٹیکسٹ کی جانے ٹھیک ریڈنگ ٹیکسٹ میں پڑھ رہا ہوں آپ اور سے سنیں گے ہم ترجمہ بھی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور مشکل جو لفظ ہیں ان کے معنی بھی ہم سمجھتے جائیں گے بورٹ کے اوپر لکھتے جائیں گے The last sermon of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم Our Holy Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last of the Prophets ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں آخری رسول ہے Holy Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے in 571 AD 571 اسویں میں AD کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈائت یعنی عیسی علیہ وسلم کی وسال کے بعد جو کلینڈر بنایا گیا اسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسویں ٹھیک ہے اور انگلیش میں ہم کہتے ہیں AD تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 AD 8 مکہ سعودی عرب سعودی عرب کے شہر مکہ میں انہ ریسپیکٹڈ قریش فیملی اور وہ ایک بہت ریسپیکٹڈ یعنی اس زمانے میں اس فیملی میں بہت پورے مکہ میں اس فیملی کا بہت احترام کیا جاتا تھا قریش فیملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قریش فیملی میں پیدا ہوئے دا قریش یوزڈ ٹو ورشپ قریش استعمال کیا کرتے تھے ٹو ورشپ عبادت کے لئے وہ عادی تھے پوجہ کرنے کے عادی تھے اور اس کے لئے کیا استعمال کرتے تھے آئیڈلز آئیڈلز کا مطلب ہوتا ہے بُد ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے نئے لفظ ہے اگر تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے آئیڈلز آئیڈلز کا مطلب بُد ٹھیک ہے تو دا قریش یوزڈ ٹو ورشپ آئیڈلز اور یقین نہیں رکھتے تھے ان ون گاڈ ایک خدا پر پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آز دا قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا آز کا مطلب کہا نوٹ ٹو ورشپ پوجہ مت کرو عبادت مت کرو دیر فالز گارڈز اپنے جھوٹے خداوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنا فرمایا کہ آپ اپنے جھوٹے خداوں کی عبادت مت کریں مخالف ہو گئے ہیں دیر گارڈز ان کے خداوں کے اور ان کے باپ دادا کے انسیسٹرز کا مطلب کیا ہوتا ہے آباؤ اجداد ان سسٹرز کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا یا بہت اچھی اردو میں آباؤ اجداد ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں یہ دعوت دی کہ وہ ایک خدا کو مانے ٹھیک ہے اور اپنے جھوٹے خداوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں یہ آپ نے ان سے کہا انہوں نے سوچا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نبی یہ دراصل ان کے مخالفت کر رہے ہیں اور ان کے باپ داداؤں کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو بہت صدیوں سے عبادت کے لیے بتوں کی پوجا کرتے تھے اس معاشرے میں آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو نئے نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ دراصل ہمارے مخالف ہو گئے ہیں اور ہمارے باپ دادا کے بھی مخالف ہو گئے ہیں دے اپوزڈ ان لوگوں نے روکا اپوزڈ کا مطلب ہوتا ہے روکنا مخالفت کرنا دے اپوزڈ انہوں نے روکا دس نیو فید اس نئے عقیدے کو ان کی نگاہ میں یہ نیا عقیدہ تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے تھے وہ ان کی نظر میں ایک نئی بات تھی ان کی پرانی بات جس کے وہ عادی تھے صدیوں سے کم از کم دو ہزار سال سے وہ اور ان کے باپ دادا بتوں کی پوجہ ہی کرنے کو عبادت سمجھتے تھے ٹھیک تو جب انہوں نے سوچا انہوں نے دیکھا یہ تو نیا عقیدہ لے کر آگئے ہیں محمد صلی اللہ سلم نئی بات کہہ رہے ہیں ٹھیک تو انہوں نے روکا اس نئے عقیدے کو اتنا زیادہ انہوں نے نئے عقیدے کی مخالفت کی اتنی زیادہ کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو کہنا پڑا کہنا پڑا کہنا پڑا چند لوگ ایمان لے آئے تھے اور بہت سارے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ سلم تو ہماری مخالفت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ کی جب مخالفت بہت بڑی رکاوٹ ہوئی آپ کے اوپر حملے ہوئے جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو ستانا شروع کیا صحیح ان کی مزا خوڑانا شروع کیا ان کو ظلم کرنا ان کو مارنا پیٹنا ٹھیک ہے یہ جب سارا شروع ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ وآلہ کو کہنا پڑا ایمان لانے والوں کو کہ وہ یسرب حجرت کر جائیں ٹھیک ہے آج سٹی 320 کلومیٹر یا 200 مائل یہ ایک شہر تھا جو 320 کلومیٹر یا پھر 200 میل کے فاصلے پر تھا نورث آف مکہ مکہ کے شمال میں مکہ ایک شہر ہے اسی طرح سے 320 کلومیٹر وہاں سے دور شمال جانب میں ایک اور شہر ہے جس کا نام ہے یسرب تو اس مخالفت کی وجہ سے آپ سب لوگ یہاں سے نکل کر یسرب مائیگریٹ کر جائیں اس میں جو لفظ استعمال ہو ہے مائیگریٹ مائیگریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہجرت کر جانا ٹھیک ہے ہجرت کر نا چلی جناب اب آگے چلتے ایک پیرگراف ہمارا کمپیٹ ہو گیا اگلا پیرگراف بٹ ویڈ ٹائم لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایز مینی پیپل اسٹارٹڈ ایکسپٹنگ ہز میسیج یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ لوگ شروع ہو گئے ایکسپٹنگ ایکسپٹ کا مطلب قبول کرنا ہز میسیج آپ کے پیغام کو لیکن وقت کے ساتھ جیسے زیادہ لوگ ہوتے گئے آپ کے پیغام کو قبول کرنے کے لئے اور وہ مسلمان ہوتے چلے گئے ویسے ویسے ہی قریش بہت اگریسیو ہو گئے اگریسیو کا مطلب اب پہلے تو وہ چھپ چھپ کے ظلم کرتے تھے مذاہ اڑھاتے تھے اب وہ کھلے عام ظلم پر آمادہ ہو گئے اور مذاہ اڑھانا اور تکلیف پہنچانا اور رکاوٹ پیدا کرنا تو اس میں بھی شدت آگئی جو لفظ شدت ہے اس کو استعمال کیا ہے مور اگریسیو وہ بھی مزید شدید ہو گئے اور انہوں نے کوشش شروع کر دی اٹیمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کوشش ان کی زندگی کے خلاف کوشش شروع کر دی کن کی زندگی کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور زیادہ سے زیادہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ایکسپٹ کرتے گئے اسلام قبول کرتے گئے ویسے ویسے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش شروع کر دی ہنس اس طرح وین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاڈ پوزیٹیف سگنلز پھر جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبط اشارہ ملا فروم یسرب یسرب کی جانب سے ٹھیک ہے یعنی جو آدھے لوگ چلے گئے تھے یسرب میں انہوں نے وہاں لوگوں کے ذہن سازی کی اور اپنے گھر بنائے اور اپنے رہنے سہنے کا انتظام کیا اور پھر وہاں سے ان کو مضبط اشارہ ملا کہ ہاں اب یہاں کے حالات بھی ہمارے مطابق ہو گئے ہیں تو جیسے ہی ان کو یسرب سے مضبط سگنل ملے تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی وہاں پر ہجرت کر جائیں آٹھ دن کے مسلسل سفر کے بعد وہ پہنچ آٹھ اسکرٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم مضافات کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مین شہر مرکز شہر ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے مضافات جیسے ہمارا جو مرکز شہر ہے وہ ٹاور ہے ہمارا مرکز شہر صدر ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن جو کورنگی ہے یا جو لیاری ہے یا بلدیا ٹاؤن ہے بہت دور یا جو آپ کا اورنگی ٹاؤن ہے یا ملیر کے علاقے ہیں یہ دراصل سینٹر سٹی میں نہیں آتے بلکہ یہ سب کے سب مضافاتی علاقے کہلاتے ہیں اردو میں ہمیں کہتے ہیں مضافاتی علاقے اور انگلیش میں ہمیں کہتے ہیں آوٹ اسکرٹ تو جیسے ہی وہ آوٹ اسکرٹ پر پہنچے یعنی مضافاتی علاقے میں پہنچے یسرپ کے آن ٹویٹی ایٹھ جون سکھ ہنڈی اینڈ ٹویٹی ٹاریخ تھی اٹھائیس جون اور چھے سو بائیس عیسویں پہنچتو گئے لیکن وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے وہ ایک مقام پر رکے جس کا نام تھا قبا یہ وہ مقام تھا جو شہر سے کچھ فاصلے پر موجود تھا اور آپ نے وہاں پر مسجد بنائی وہ مسجد آج بھی موجود مسجد قبا کے نام سے تو on 2nd جولائی 622 دو جولائی چھے سو بائیس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹر دا سیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے یہ واقعہ ہجرہ کہلاتا ہے اور یہ پہلا دن ہے جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن یہاں سے نشان شروع ہوتا ہے ٹھیک یعنی 22 جولائی کو 622 عیسویں کا جو دن ہے وہ ہماری تاریخ میں اسلامی تاریخ جہاں سے شروع اس کو کہا جائے گا ایک تاریخ ٹھیک ہے پہلی تاریخ جب وہ 365 دن گزریں گے تو پھر ہم بولیں گے ایک تاریخ اور پہلا سال ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یسرب واز سون نیمڈ مدینت نبی یسرب کا نام جلدی ہی رینیمڈ دوبارہ سے اس کا نام بدل دیا گیا مدینت نبی ٹھیک ہے لیٹرالی جس کا ترجمہ ہوتا ہے سٹی آف دا پروفیٹ یعنی نبی کا شہر ٹھیک ہے بٹ ان نبی واز سون ڈراب بعد میں یہ ان نبی یعنی مدینت نبی کے بجائے پھر یہ لفظ مدینا ہی پڑ گیا ٹھیک ہے بٹ ان نبی واز سون ڈراب جلدی ہی ان نبی ختم ہو گیا اور اس نیم بکیم مدینا اور اس کا نام مدینا ہی پڑ گیا میننگ دا سٹی جس کے معنی کیا ہوتے ہیں شہر کے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے